کیلہ اور جکتہ ہے وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ ساٹھ سال کی زندگی مجھے دے دو تمہیں بھی میں ایک مینی خدا بنا دوں گا سبحان کس حوالے سے وہ رہے گا مخلوقی لیکن جو qualities گوڑ کے پاس ہے جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی تو جنت میں جنتی کیا ہوگا جب وہ ارادہ کرے گا وہ چیز کے سامنے آ جائے گی خدا کی quality اسے موت کبھی نہیں آنی جنتی کو آئے گی سر وہ آپ کو ایک مینی خدا بنانے والا ہے اس حوالے سے کہتا ہے کہ خدا تمہیں جنت میں مینی خدا بنانے والا ہے تو یہ عقیدہ مرزا جلمی نے خود بیان کیا ہے اب جب مرزا جلمی کی اس بات پر گرفت کی گئی کہ تم نے یہ جو عقیدہ بیان کیا یہ تو کفری عقیدہ ہے یہ شرکی عقیدہ ہے اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے دوسرا خدا ہوئی نہیں سکتا نہ مخلوق خدا نہ مستخر خدا خدا صرف اللہ کی ذات ہے جو قائم بنفس سے ہی ہے تو اس پر بھی مرزا جلمی نے جوابہ دیئے کہ نہیں میں نے وہ خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ کہا تھا خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنی جو خاص اپنی خاص قوالٹیز ہیں وہ بندوں کو عطا کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی خاص قوالٹیز دے گا اور اس کی خاص قوالٹیز یہ ہیں کہ وہ جب کسی چیز کو کون کہتا تو وہ ہو جاتی ہے تو جنت میں اللہ تعالیٰ بندوں کو بھی یہ ایک قوالٹی دے دے گا لہذا اس بنیاد پہ وہ جنت میں منی خدا بن جائیں گے منی گارڈ بن جائیں گے یہ عقیدہ مرزا جلمی نے بیان کیا اب ہم نے دیکھ رہا ہے کہ یہ عقیدہ جو مرزا جلمی نے بیان کیا ہے یہ عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے یا کہ مشرقین اور کفار کا عقیدہ ہے خود مرزا کی اپنی زمانی مرزا جلمی نے مشرقین عرب کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے یہ بیان دیا چھوٹے آلیہ ہیں چھوٹے خدا ہیں اور ان کا مالک بھی اللہ ہی ہے لیکن خدا کا لفظ بول دیا انہوں نے ان چھوٹے آلیہ سے بھی بڑا درجہ دیا ہوا ہے اپنے ان بابوں کو جو مر چکے ہیں قبروں میں پڑے ہوئے ہیں لیکن ان کو آلیہ نہیں کہتے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کے بندے ہیں نا جی پچھے تھے اللہ ہی ہے نا مشرقین عرب سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے کہا یہ چھوٹے آلیہ ہیں چھوٹے خدا ہیں اور ان کا مالک بھی اللہ ہی ہے لیکن خدا کا لفظ بول دیا آلیہ انہوں نے ان چھوٹے آلیہ سے بھی بڑا درجہ دیا ہوا ہے اپنے ان بابوں کو جو مر چکے ہوئے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں لیکن ان کو آلیہ نہیں کہتے یہ کہتے ہیں نہیں کہ اللہ نے بندے ہی نہیں ہے نا جی پچھے تھے اللہ ہی ہے یہ بیان مرزا جلیمی نے دیا اور اس میں اتنی بات مرزا نے تسلیم کی اپنی زبانی کہ مشرقین عرب اپنے ان مادبودان باطلہ کو خدا مانتے تھے لیکن مخلوق خدا مانتے تھے چھوٹے خدا مانتے تھے چھوٹے منی گارڈ ان کو مانتے تھے تو یہ منی گارڈ کا اور چھوٹے خدا کا تصور یہ مشرقین عرب کا تصور ہے اب اب خود فیصلہ کریں کہ یہ عقیدہ اور یہ نظریہ اہل سنت و اجمات بریلویوں کے خاتمیں جو دار رہا ہے منی گارڈ کا یہ خود کس کا عقیدہ نکلا مرزا جلیمی کا اور مرزا جلیمی کا یہ عقیدہ مشرقین عرب کے ساتھ ملتا ہے مسلمانوں کے ساتھ نہیں ملتا اور خود اپنی زمانی جو اس نے بیان کیا خود اپنی زمانی یہ تسلیم کیا اس نے کہ مشرقین عرب اپنے معبودانے باطلہ کے لیے منی گارڈ کا اور منی خدا کا عقیدہ رکھتے تھے اب ہمارا اہل سنت و اجمات کا عقیدہ کیا ہے اس پر ہمارے علماء کی تصریحات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں یہ فتاوہ رضویہ شریف ہے اور جلد نمبر اس کی چودہ سفر نمبر دو سو ستتر ایک سوال کے جواب میں امام احمد رضاقہ محدث سبریلی رحمت اللہ تعالی نے لکھا سوال یہ ہے کہ جو شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہو کو خدا کہے اور تازیہ داری کو جائز کرے اور سجدہ تازیمی کرائے اور محدثین سہا ستہ پر الزام نکال ڈالنے احادیث صحیح کا لگائے اس شخص کی نسبت علماء اکرام کیا فرماتے ہیں تو اس کے جواب میں امام فرماتے ہیں کسی بات کی طرف نظر کرنے کی حاجت نہیں بعد اس کے کہ مولا علی کرم اللہ وجہہو کو خدا کہے یقینا کافر مرتد ہے من شک فی عذاب ہی و کفری فقد کفر جس نے اس کے کفر و عذاب میں شک کیا وہ کافر ہو گیا یہ ہے ہمارا قیدہ کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی دوسرے کو خدا کہنا یہ کفر ہے کلمہ کفر ہے اور ایسے شخص کا حکم امام اہل سنت رحمت اللہ نے بیان فرما دیا اور مرزا جرمی کہہ رہا ہے کہ یہ پیغمبروں کو نوعب اللہ تعالی منی خدا سمجھتے ہیں چھوٹا خدا سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا بہتان ہے شارب بخاری علمہ شریف الحق امجدی فتاوہ شارب بخاری کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو ستتر پہ ایک سوال کے جواب میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ مستان جو ایک ولی کو خدا کہتا ہے کافر مشرق اسلام سے خارج ہے یہ بھی اور جو لوگ بھی اس کفری کول میں اس کی تصدیق کرتے ہوں ان سب لوگوں کے تمام عمال حسنہ کارت ہو گئے ان سب کی بیویاں ان سب کے نکاح سے نکل گئیں ان سب پر فرض ہے کہ فوراں بلا تاخیر اس کلمہ کفر سے توبہ کریں پھر سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں اور اپنی بیویوں سے نئے مہر کے ساتھ پھر سے نکاح کریں اگر یہ لوگ اس کفری شرقی عقیدے سے توبہ کر کے پھر سے مسلمان ہو جائیں تو فابحہ ورنہ مسلمانوں پر فرض ہے کہ ان لوگوں سے مکمل طور پر مقاطعہ کر لیں اور اگر اسی حالت مر جائیں تو ان کے کفن دفن میں ہرگز شریک نہ ہو نہ ان کے جنازے کی نماز پڑھیں واللہ تعالی عالم یہ ہے ہمارے علماء کا عقیدہ اور آلہ حضرت امام احمد رضاقہ محدد سبریلی رحمت اللہ تعالیٰ لے کے شہزادے مفتی عاظم ہند مولانا مصفر رضاقہ صاحب فتوہ مصطفیہ کے صفحہ 31 پر ایک سوال کے جوابیں لیکھتے ہیں کہ اللہ حضرت اللہ پر ہی خدا کا اطلاق ہو سکتا ہے اور صلف سے لے کر خلف تک ہر کرن میں تمام مسلمانوں میں بلا نقیر اطلاق ہوتا رہا ہے اور وہ اصل میں خدا ہے خدا اصل میں خدا ہے جس کے معنی ہے وہ جو خود موجود ہو کسی اور کے موجود کیے موجود نہ ہوا ہو اور وہ نہیں مگر اللہ عز و جللہ ہمارا سچا خدا واللہ تعالی عالم بریلویوں کا عقیدہ کیا ہے امام اہل سنت اور حضور مفتی عظم ہند اور ہمارے علماء اہل سنت کے فتاوہ جات سے بلکل یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو ہم خدا کہنا بھی کفر سمجھتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے خدا کا لفظ استعمال کرنے کو کفر سمجھتے ہیں اور مرزا جرمی کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ تعالی یہ پیغمبر کے بارے میں اور پروفٹ کے بارے میں منی خدا کا اور منی گاڑ کا عقیدہ رکھتے ہیں جبکہ مرزا جرمی خود کروڑوں نہیں برکے عربوں لوگوں کو منی خدا تسلیم کرتا اور کہتا ہے کہ جنت میں چھوٹے چھوٹے منی خدا ہوں گے اور منی گاڑ ہوں گے اور اللہ تعالی ان کو اپنی صفات دے گا اور وہ ہوں گے خالق مخلوق کا فرق یہ اس نے بعد میں جو نہ وہ اس میں اپنی وضاحت دی ہے البتہ اس بات کو اس نے مانا ہے کہ جنت میں خدا کروڑوں اور عربوں مرزا جرمی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو یہ مرزا جرمی کا اپنا عقیدہ ہے ایسا عقیدہ احل سنت کا ہرگز نہیں ہے